اس وقت پوری قوم بڑی ہی زیادہ حیران و پریشان ہے کیونکہ الحمدللہ اب ایک بہت بڑی کامیابی پاکستانی عوام کو دیکھنے کو ملی ہے کہ جب پاکستان تاریکین صاحب کے چیئرمن کو اٹھنگ چیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے اور اس کے جو مناظر سامنے آیا ہے اب کیونکہ ٹی وی چینلز کے اوپر تو پابندی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر تو اس کو دکھایا نہیں جا سکتا اس کی بات نہیں کی جا سکتی ہے مگر مجبور ہو گئے ٹی وی چین کی گئی پھول پھینکے گئے نارے لگائے گئے کہا گیا کہ ہم آخری سانس تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہا گیا کہ ہم آخری دم تک خان کا ساتھ دیں گے کہا گیا کہ ہمیں اس کی بہادری کے اوپر ناز ہے ہمیں اس کے نا جھکنے کے اوپر ناز ہے ہمیں اس کے نا بکنے کے اوپر ناز ہے ہمیں اس کے ڈیل نہ کرنے کے اوپر ناز ہے یعنی کہ وہ گاڑیاں اتنی زیادہ تھی یعنی کہ کافلہ بڑا تھا اور اس کے اندر عوام کو نہیں پتا تھا کہ خان کس گاڑ گزرائی تھی اس کے اوپر پھول نچاور کیے جا رہے تھے نارے ملگایا جا رہے تھے ٹول بلازوں کے اوپر محبت کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا تھا اور یہ ایسے مناظر تھے ناظرین نے گرامی کے جن مناظر کو اپنے لئے حق میں کرنے کے لیے یہ ایسی حرکات تھی جن حرکات کو اپنے لئے کرنے کے لیے نون لیگ نے جتنی محنت کیا ہے جتنا کام کیا ہے اس کے اندر تمام لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے اور اس حد تک ناکامی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک شو شو چھوڑ دیا نون لیگ نے کہ دس لاکھ بندے نواز شریف کا استقبال کرنے ہیں کہ دس بندے بھی یہ ایک اٹھے نہیں کر سکے پیسے دے کے بھی یہ بندوں کو نہیں بلوا سکے کیونکہ ان بندوں کو بڑی اچھے طرح پتہ ہے کہ وہاں پر میڈیا آتا ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں وہ ہم ارسلت بات کریں گے پھر ساری زندگی بتنامی ہوگی اپنے محلے کے اندر بھی اپنی گلی کے اندر بھی کہ یہ بندہ گیا ہو تھا پیسے لیکن نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لئے نون لیگ کے جو نواز شریف ہے اس کا استقبال کرنے کے لئے تو پھر انہوں نے استقبال ہی کینسل کر دیا نواز شریف کا کہ انہوں نے کہا جی ہم بندے کٹھے نہیں کر سکتے ہیں اور نون لیگ کے اندر آپسی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی اب یہ جو سچیشن ہے اس سچیشن کے اندر اور بھی بہت ساری خبریں سامنے آئی ہیں بڑے حالات دلچسپ سامنے آ رہے ہیں بہت ساری خوش خبریاں پاکستانی قوم اور پاکستان تاریکی انصاف کے لئے سامنے آ رہی ہیں جو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلہ وزیدی رہا تو اس شخص کو بنا گئی جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہئے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل ہے ترور اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگاو فیکٹس ناظرین اگر آمین اس وقت سیچیشن بنی ہوئی ہے انہیں لوگوں نے خان کو اٹک جیل کے اندر پھینکا تھا اٹک جیل کے اندر قید کیا تھا اور اس کو مت دینے کے لیے وہاں پر پھینکا تھا اس کو سبق دینے کے لیے پھینکا تھا کہ وہاں پر اس کو سہولیات نہیں دیں گے وہاں پر اس کے ساتھ ظلم و جبر کریں گے وہاں پر اس کو انسانی حقوق سے بھی انسانی حقوق ہیں بنیادی حقوق ہیں ان کو بھی وہاں پر ان کے پامال کیا جائے گا اس کو وہاں پر نہ کسی سے ملنے دیا جائے گا نہ اس کو وقلہ کے ساتھ مشابرت کرنے دی جائے گی مگر عمران خان وہاں پر ڈٹا رہا وہاں پر جھکا نہیں وہاں پر اس نے ڈیل لکھی وہاں پر اس نے کہا ٹھیک ہے تم جو کر سکتے ہو کرو اور پھر ہم نے آستہ آستہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جو سابق وزیر حسن تھا اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جار تھا اور اس کے باوجود جو رزلٹ تھا وہ اس صورت کے اندر سامنے آیا کہ پھر یہی لوگ جو خان کو فیل کرنا چاہتے تھے یہی نون لیگ والے یہی پاکستان پیپلز والڈی والے جن لوگوں نے وہاں پر اپنے جو بندے لگائے ہوئے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ مریم بی بی کو وہ روز کی ویڈیوز جو ہیں وہ خان کو پہنچائی جائے اور پھر مریم بی بی آگے وہ ویڈیوز بیج دیا کرتی تھی یہ دیکھر یہ خان کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں ایون کے خان کے واش روم کے اندر بھی ان لوگوں نے کیمرے لگوانے کی کوشش کی تھی آپ اندازہ لگائی کہ یہ کتنے نیچ گرے ہوئے اور کتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں مگر رزلٹ کیا نکلا رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر خان ڈٹ گیا وہاں پر خان پکا ہو گیا اس نے جھکنے سے انکار کر دیا اس نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ عادت تھی پاکستان کے سیاستدانوں کی جس کو بھی جیل ہوتی ہے وہ ڈیل کر کے باہر تلہ جاتا تھا شواز شریف کا بھی یہی حال رہا ہے نواز شریف کا بھی یہی حال رہا ہے عاصف علی زرداری کا بھی یہی حال رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی حال رہا ہے اور جتنے بھی پاکستان کے اندر سیاستدان ہیں وہ جب فنستے ہیں تو وہ ڈیل کر کے باہر تلے جاتے تھے اور یہ واحد پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا لیڈر ہے جس نے کوئی ڈیل نہیں کی جو بلکل نہیں جھکا جو بلکل خوفزتہ نہیں ہوا جو بلکل پریشان نہیں ہوا اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا آستہ آستہ اس کو سہولیات ملنا شروع ہو گیا اٹک جیل کے اندر اٹک جیل کے بہت سارے قیدیوں کو دوسری جیلوں کے اندر منتقل کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کی چاہنے والے مام پر جتنے بھی کہہ دی تھے وہ یہ کہتے تھے وہ اعلان کرتے پھرتے ہوتے تھے کہ جی ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ہم خان کا ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے اور پھر زیادہ پروملوم اس وقت ہوا کہ جب وہاں پر جو عملہ تائنات تھا جو جیل پولیس کا عملہ تھا وہ بھی جب خان کو دیکھتے تھے کہیں خان ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا واق کر رہا تھا خانہ وغیرہ اس کو پہنچانے جاتے تھے تو وہ یہ اعلان کرتے تھے یا وہ یہ کہتے تھے خان کو یہ بات اس کو جقین دھانی کرواتے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ ساتھ دیں گے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ بلکل سادہ زندگی گزارتے ہیں آپ بلکل سادہ لوگوں کی طرح ہیں آپ کے اندر کوئی غرور نہیں کوئی تقبر نہیں ہے آپ کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں آپ کے اندر کوئی یہ سوچ نہیں ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے لائنوں میں لگ جو نہیں وہاں پر جو لوگ ان کو ملنا چاہتے تھے خان صاحب کو وہ بڑی خوشی سے ان کو اجازت دے دیتے تھے ان کے ساتھ گم شپ کرتے تھے ان کے ساتھ ہائے ہیلو کرتے تھے اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب خان کو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہاں پر تو اٹک جیل کے اندر تو بڑا ریلیکس ہے پھر وہاں پر اس کو بکس بھی دی گئی خان کو جھکانے بھی یہ ناکام ہو گئے اب کیا سچیشن ہوئی اب سچیشن یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی خان کو اٹک جیل سے اب اڈیالا جیل منتقل کرتے ہیں تو خان نے پھر جج کے سامنے کہا کہ جی نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں اڈجیسٹ ہو گیا ہوں میں اب اسی جیل کے اندر اڈجیسٹ ہوں میں اسی جیل کے اندر رہوں گا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے میں یہاں سے کئی نہیں جانا جاتا ہوں اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے بیجنا چاہتے ہیں تو جائے میری اب کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میری اب کوئی درخواست اپیل نہیں ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا ہے لیکن اب اگر آپ مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں لیکن اگر آپ میرے اوپر یہ تھوپتے ہیں کہ جی آپ کی فرمائش ہے آپ کی خواہش کے اوپر ہم آپ کو منتقل کریں گے تو میں کوئی خواہش نہیں کر رہا میں کوئی فرمائش نہیں کر رہا ہوں جس کے بعد وہاں پر جو لوگ کڑے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے تھے ہیران ہو گئے تھے خان کے مخالفین کے اب ہم کیا کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ جو برا ترین سلوک کرنا تھا وہ کر لیا لیکن اس کے نتیجے کے اندر پھر ہمیں موگی کھانی پڑی ہے اس کے نتیجے کے اندر ہماری تمام تر کوششیں تمام تر سادششیں ناکام ہو رہی ہیں پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں منتقل کریں گے مگر پھر انہوں نے خفیہ طریقے سے اس کو اٹک جیل سے رڈیالا جیل منتقل کرنے کی کوشش کی اور آپ حیران ہو جائیں گے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ لوگ ایک ایک دن ایک ایک رات انتظار کرتے رہے ٹول پلازے کے اوپر کہ وہ کبھی بھی آ جائے گا کبھی بھی آ جائے گا وہ وہاں پر پھول لے کر کھڑے رہے وہاں پر انتظار کرتے رہے اور پھر جب خان کا کافلہ وہاں پر پہنچا تو وہ پھول کی پتیاں بھی گراتے رہے وہ وہاں پر نعرے بھی لگاتے رہے وہ خان کے حق میں بات بھی کرتے رہے وہ خان کو دعائیں بھی دیتے رہے وہ خان کے ساتھ اظہارے چک جیتی بھی کرتے رہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب یہ دیکھے کہ بڑی خفیہ یہ بات رکھی گئی تھی بڑی خفیہ یہ چیز یعنی کہ سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ خان کو خان یعنی کہ شہروں کے اندر سے لے کر جانے کا تو انہوں نے پروگرام ہی نہیں بنائے گا کہ شہروں کے اندر سے ہم لے کر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ خان آیا وہ اگلے شہر والوں کو کال کر دیں گے کہ جی خان آ رہا ہے ہم سے تو نکل گیا مگر آپ اس کا استقبال کیجئے اور پھر یہ حالات جو ہے مشکل ہو جاتے حالات خراب ہو جاتے اس لیے انہوں نے موٹروے کا راستہ اختیار کیا مگر موٹروے کے راستے کے اوپر بھی کیا ہوا کہ جی وہاں پر بھی خان کے جو متوالے تھے جیالے تھے جو خان کے چاہنے والے تھے جو خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو خان کو اپنا رہبر مانتے ہیں جو خان کو پاکستان کا سب سے بڑا ایسا انسان مانتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر پھولوں کی پتیاں پھنکیں انہوں نے وہاں پر جو ہیں ان کے حق میں نارے لگائے حالکہ پاکستان کے اندر تو یہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ جو بھی خان کے حق میں بات کرے گا جو بھی پاکستان دریق انصاف کے ساتھ ہوگا اس کو اٹھا لے گی پولیس اس کے پر تشدد کیا جائے گا اس کو مارا پیٹا جائے گا اس کے خلاف مقدمات کیا جائیں گی اس کو عدالتوں میں گسیٹا جائے گا اس کے اوپر جھوٹی مقدمات کرنے کے بعد اس کو جگہ رہے گا دردر پھر آیا جائے گا اس کو جیل میں رکھا جائے گا عدالت دس دس بار کہے گی اس کو رہا کر دو تو اس کو رہا نہیں کیا جائے گا عدالت دس دس بار کہے گی اس کی زمانت منظور ہوگی لیکن اس کو ایک مقدمے سے نکال کے دوسرے میں ڈال دیا جائے گا دوسرے سے نکال کے ان کے ذہنوں کے اندر یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے باوجود وہ خان کا استقبال کرنے گے تو خان بھی بڑا حیران جکینی طور پر definitely کہ یار اتنے برے حالات کے اندر اگر یہ قوم مجھے نہیں چھوڑیے تو میں اس قوم کو کیسے چھوڑوں اتنے برے حالات کے اندر اتنے تنگ حالات کے اندر اتنی مشکل حالات کے اندر اگر یہ قوم میرے لئے کھڑی ہے تو میں اس لئے کیوں نہ کھڑا ہوں وہ بھی بڑا مجبور ہو گیا کہ یہ بتانے کے لئے کہ خان کو جب رہا کیا گیا یا رہا نہیں کیا گیا جب اس کو دوسری جیل کے اندر منتقل کیا گیا تو لوگ تو آٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں لوگ تو وہاں نہ رہے لگا رہے ہیں لوگ تو خوشی کا عصار کر رہے ہیں اب اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب کو تمام طرح سہولیات دی جائیں گے اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب کو جتنے بھی فیسلیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی وہاں پر ٹیبل دیا لے گا کرسی دی جائے گی جیسے باقی جو وزراء آزم ہوتے تھے باقی جو وزراء ہوتے تھے پاکستان کی جن کو جیل میں سزا ہوئی تھے مطلب وہاں پر نون لیکے بھی بہت سارے گئے پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے گئے پاکستان تھے ایک اندر خان صاحب کے بھی بہت سارے کیاد ہوتے ہیں تو ان کو جو فیسلیٹیز دی جاتی تھی وہی فیسلیٹیز اب خان صاحب کو دی چاہیں گی اور دوسری طرف جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیک کی چیخیں نکل گئی ہیں نون لیک کے جو شباز شریف صاحب ہے ان کی کمر میں درد پڑ گیا ہے نون لیک کے جو نواز شریف صاحب ہے ان کے پلیٹ لیٹس کم ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ واپس آنے کے لیے اب تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کا جو پلان تھا کہ دس لاکھ بندہ کٹھا کریں گے مریم بیبی نے دس لاکھ بندوں کا قیتت تھیا تھا لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہماری عقاد اتنی ہے پاکستانی عمام کے اندر کہ ہم دس ہزار بندiren بھی نہیں کٹھا کر سکتے ہم دس بندے بھی نہیں کٹھے کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اس بجان کا پلان تھا کہنا جو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ہم ان کے لیے یہ کریں گے ہم ان کے لیے وہ کریں گے اب ان کے وہ سارے پلان چوپٹ ہو چکے ہیں وہ سارے پلان ختم ہو چکے ہیں وہ سارے پلان ان کے تھس ہو چکے ہیں اور اب ان کے ایک مرتبہ پھر سے یہ اعلان سامنے آ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے ہیں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے ان کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی ہے حالانکہ آج تک نواز شریف صاحب کسی اسپتال کے اندر نہیں داخل ہوئے لندن کے آج تک وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہیں آج تک ان کی کوئی ایسی میڈیکل ریپورٹ سامنے نہیں آئی جس کے اندر بتایا جائے کہ ان کی تو حالت بڑی پتلی ہے بڑی نازک ہے ان کی تو زندگی کو بڑا خطرہ ہے ان کی تو بیماری بڑی ڈینجر سٹیٹ پر پہنچ چکی ہے ان کے تو پلیٹلٹس اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اب ان کی مزید پلیٹیں ہی نہیں بچی ہیں ایسی کوئی ریپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی ہے بلکل ہشاش بشاش تکڑے ہیں وہ قطر بھی جاتے ہیں وہ یو ای بھی جاتے ہیں وہ سعودی عرب بھی جاتے ہیں وہ دبائی بھی جاتے ہیں وہ کینیڈا بھی جاتے ہیں وہ امریکہ بھی جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر وہ سہر کرنے بھی جاتے ہیں یورپی کنٹریز کے اندر ان کے پلیٹلٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی فیملی کے اندر کوئی بھی مار رہی ہے لیکن پاکستان جب آنا ہو تو وہ کہتے ہیں جی میرے لئے تو ڈیل کرو میرے لئے تو فائنل ڈیل کرو اب ساری ڈیلیں بھی اگر کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اب ایک بات پیارے ہوئے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزلٹ دکھاؤ تاکہ ہم تسلی ہو جائے پھر نواز شریف سے واپس ہیں یعنی کہ آپ دیکھئے کہ لادلہ یہ کہتے ہیں عمران خان کو اور یہ خود کتنے لادلے ہیں یہ خود کتنے لاد اٹھواتے ہیں کہ جو شواز شریف ہے وہ کہتا ہے جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی ساٹھ سال سے آنکھ کتا رہا ہوں میں تو ان کا بڑا ہی جیالہ ہوں مجھے تو وہ بڑی محبت کرتے ہیں لادلے یہ خود ہیں انظام عمران خان پر لگاتے رہے آج تک اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستانی قوم کو کس طرح سے یہ حقیقت دکھائی ہے یہ حقائق دکھائی ہے کہ دیکھو لادلہ کون ہے کون قوم کے لیے سچا ہے کون قوم کے لیے کھرا ہے کون قوم کو لوٹتا ہے کون قوم کو عوضاب میں مبتلا کرتا ہے کون قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتا ہے اور اپنے بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ کھڑے کرتا ہے بیلڈنگز کھڑی کرتا ہے بڑے بڑے تاب وہاں پر محل بناتا ہے کون ہے کہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو حکومت میں آنے کے لیے ہی پاکستان کو رکھ کرتے ہیں اور جیسے یہ حکومت جاتی ہے فوراں اپنے آبائی گاؤں اپنے آبائی ملک چلے جاتے برطانیہ میں لندن کے اندر اور وہاں جا کر شہانہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تمام طرح جو حالات و واقعات ہیں اب یہ تمام طرح حالات و واقعات انشاءاللہ نے والے وقت اندر مزید بہتر ہوں گے اور پاکستانی کون بہت جل دیکھے گی کہ اٹک جیل سے اڈیالا جانے والا بہت جل اڈیالا سے اپنا اسلام آباد والے گھر جائے گا اسلام آباد سے پھر وہ زمان پارک آئے گا زمان پارک میں آنے کے بعد انشاءاللہ وہ وزیراعظم ہاؤس جائے گا اگر آپ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا